اگر آپ سے کہا جائے کہ ہمارے سولر سسٹم کا ایک ماتر لائٹ دینے والا گرے یعنی کی سورج ہی ہمیں نقصان پہنچانے لگے تو کیا ہوگا؟ سورج کے دورہ نقصان سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کی کیا ایسا پوسیبل ہے؟ تو دوستوں آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں پوری جانکاری دے رہے ہیں کیونکہ حالی میں تین سے چار نومبر کو سورج نے دھرتی کی اور تیج سور لہریں پھیکی تھی جن کی بجائے سے امریکہ سمیت دھرتی کے اتری گولارد میں نوردن لائٹس دیکھنے کو ملی ہے اس سے پہلے سورج ایک اور دو نومبر کو بھی اپنے بکرال روپ میں تھا سورج میں لگاتار اسپورٹ بن رہے ہیں اور اس سے نکلنے والی تیجسوی لپٹیں پرتبی کے اور آ رہی ہیں جس سے پرتبی کو اور اس میں پناپرہ جیون کو آنے والے سمیے میں بیادی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اصل میں سورج کے ایکٹیو ہونے کا ایک سائیکل ہوتا ہے جیسے ہم سولر سائیکل کہتے ہیں سورج کے ایکٹیو ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا سن پرتیک گیارہ ورس کے بعد وہ اپنے بسال روب میں دنیا کو دکھائی دیتا ہے اور گیارہ سال سانت رہتا ہے اس کے بعد تیجی سے بسپورٹ کرنے لگتا ہے اس میں کورونل ماس انجیکسن ہوتا ہے یعنی سن اسپورٹ بنتے ہیں پھر وہ پھٹتے ہیں ان سے نکلنے والی لیریں دھرتی کی اور آتی ہیں اور ہمارے پرتبی کو نقصان پہنچاتی ہیں اسپیس بیدر پروڈکسن سینٹر کے کارڈینیٹر بل مرتاک نے بتایا کہ جس سمیں سورج کی گتبیدی کم تھی اسے سولر منمم کہتے ہیں انگلہ سولر میکجمم یعنی سورج کی زیادہ گتبیدی سال دوزار پچیس میں ہونے کی آسنکہ ہے یہ گتبیدی دو سال پہلے سال دوزار انیس سے دیرے دیرے شروع ہوئی تھی سال دوزار پچیس تک یہ تیبر اسطر پر ہوگی ایسے سور توپانوں اور گتبیدیوں کے لیے ہمیں انگلے کچھ سالوں تک تیار رہنا ہوگا اس کی بجے سے سیٹیلائٹس اور الیکٹرک گریڈز کو نقصان ہوگا پچھلے ابتے سورج سے کئی سور توپان دھرتی کی طرف آئے یعنی وہاں پر کئی کورونل ماس انجیکشن ہوئے ہیں وہاں پر سورج آگ کے بلبلے پھول رہا ہے یہ ایک بار میں اربو ٹن بجنی پلاجما گیس اور چمکی پھیل پیدا ہوتا ہے یہ تیجی سے سور منڈل میں پھیلنے لگتا ہے یہ گرم اور آویست لہر تیجی سے دھرتی کی اور آنے لگتی ہے اسے قریب پندرہ کروڑ کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی ہوتی ہے کئی بار یہ سور توپان خود کو سور منڈل میں پھیلنے کے دوران ہی بڑھاتے ہیں جیسے ایک لہر بڑی جب تک وہ کمجور ہو تب تک پیچھے سے ایک مجبوط لہر آ جاتی ہے اس کی بجے سے سور توپان مجبوط ہو جاتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کورونل ماس انجیکشن کتنا بڑا ہے ساتھی اس لہر کے آسپاس چمکی پھیلڈ کتنا ہے پچھلے اپتے مدیم تیبرتہ کا سور توپان آیا تھا جس کی بجے سے امریکہ سمیت اتری گولارت پر کافی زیادہ آسمانی آتیس باجی یعنی نوردن لائٹس دیکھنے کو ملی تھے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا لائک سبسکرائب اینڈ کمینڈ بالا پیار بنائے رکھی